ملک میں جاری ہوشبہ مہنگائی نے عوام کو کرزوں کے بوش تلے دبا دیا ہے بلکہ لوگوں کی اکثریت مہنگائی سے تن آ کر اپنے اساسے بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق زویدہ بی بھی ایک بیوہ خاتون ہے جو ٹیکسلہ کی بلال کالونی میں کرائے کے مکان میں رہتی ہیں جب اگر اس کے بجلی کے بل گھریلو بجٹ میں ادا نہیں کیا جا سکے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ اپنی تین دہائیوں پرانی منگنی کی انگوٹھی ایک پڑوسی کے پاس گروی رکھا کر بل ادا کرنے کے لیے رکم ادھار لیں کراچی کے رہائشی چالیس سالہ احمد زمان اپنے چھے افراد کے خاندان کے وحید کفیلے ان کی مہانہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تنخواہ گزشتہ برش تک گھریلو اخراجات کے لیے کافی تھی لیکن اب نہیں ہے انہوں نے رواہ ماہ اپنی بیوی سے مدد مانگی اور اس نے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دیں جو اسے ہماری شادی پر ملی تھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے رہائشی پچیس سالہ حسین شبیر نے ڈان کو بتایا کہ اس وقت ان کے ساتھ رکنی خاندان میں سے تین افراد کما رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے لیے اپنے اخراجات پورے کرنا نہ ممکن ہو گیا ہے وہ لوگ جنہیں اساسے بیچنے یا قرض دینے کی اشار ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنے لیے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنیادی ضروریات سے متعلق نہیں ہیں اکتی سالہ سمیر راشد حال ہی میں باپ بنے ہیں ان کا خیال تھا کہ مہانہ ایک لاکھ روپے کی آمدری ان کے اہل خانہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی لیکن زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں ٹیکسلا کے علاقے لالا رخ میں پورٹری کی دکان کے مالک احسان علی نے بتایا کہ ان کی فروخت پہلے کے مقابلے میں تقریباً ساٹھ فیصد گر گئی ہے گاہکوں کی تعداد میں کمی کے باعث وہ اپنی دکان کو چلانے کے لیے ہوتنوں ریسورنٹس اور شادی حالوں پر انحصار کر رہے ہیں احسان علی نے ڈان کو بتایا کہ مہنگائی کی وجہ سے ملگی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں کہاک اب گوش کے بجائے پوٹھا گلیجی اور پنجے خریدتے ہیں فیصد یہی دروٹ پر واقعی مدرسے کے منتظم ہمائیو بٹ کا دعویٰ ہے کہ گزاشتہ دو ماہ کے دوران داخلوں کی تعداد دو گنی ہو گئی جبکہ لوگ اپنے بچوں کو نیجی سکولوں سے نکال کر دینی مدارش کا انتخاب کر رہے ہیں یہاں تک کہ متوسط طبقی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کر رہے ہیں جہاں طلبہ کو مفت رہائش فرام کی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں بنیادی طور پر یتیم کم آمنی والے یا مذہبی پس منظر والے بچے مدرسے میں داخلہ لیتے تھے لیکن صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ اب بدل رہی ہے اب لوگ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں رہے اور بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کر رہے ہیں جہاں مفت کھانا اور رہائش فرام کی جاتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا